ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک تھاک آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو جی فرنڈز یہ والا جو ویلوگ ہے نا یہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں آج ہی صبح مارننگ سے اور یہاں پہ جو ہے نا موسین مجھے آیا تھا ڈراب کرنے کے لیے جب موسین ڈراب کر کے چلا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے گھر کی مل کر صفائی کریں گے میں اور دعا اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے آئی تھی آج نسرین ملنے کے لیے اور کافی ٹائم بعد مجھے ملنے کے لیے آئی ہے کیونکہ میں بھی جب وہ آتی تھی تو میں گھر پہ نہیں ہوتی تھی اور اس کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں بھی آٹ آف کنٹری چلی گئی ہوں تو آئیں جی میں آپ کو نسرین سے بھی ملواتی ہوں تو جی ابھی ٹائم ہو رہا ہے اس صبح کے نو بج رہے ہیں اور میرے پاس نسرین آئیے ملنے کے لیے جیسے کہ بہت سے لوگ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ نسرین اب کیسی ہے تو نسرین بتاو ہاں میرے ٹھیک ہے اسلام کرو سب کو اسلام علیکم کیسی ہے نسرین سب آپ کے لیے بہت پوچھ رہے تھے سب نے دعائیں بھی کین تھی جب آپ بیمار ہوئی تھی ہاں بھی سب کی دعائیں مجھے لاتی اور جی نسرین جب میرے پاس کام کرتی تھی نا تو بیچ میں نسرین نے بہت زیادہ چھٹیاں کرنا شروع کرتی تھی اور اس کے بعد جوہنا میں کافی زیادہ ڈسٹرپ ہو گئی تھی لیکن میں نسرین کو سیلوری دیتی تھی میں نے نسرین کی سیلوری سٹاپ نہیں کی تھی میرے حسبر نے یہی بولا تھا کہ آپ بیمار ہو تو آپ ہماری طرف سے بے شک نہیں آؤ چھٹیاں کرو آپ کو جتنی کرنی ہے جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاؤ گی آپ نے نہیں آنا تو اس کے بعد پھر میرے بھائی کی شادی آگئی پھر زہین کھنچانے کا ہو گیا پھر میں نے دعا زہرہ رکھ لی تو اس لیے زہین نسرین کو جوہنا پھر میں نے کہا گیا میں نے بچی رکھ لی ہے یہ ہے کہ جب کبھی اس کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ ہم لوگ مل لیتے ہیں اس سے تو ابھی یہ آئی تھی کافی ٹائم کے بعد فون پہ تو میری باچیت اس کے ساتھ ہوتی رہتی تھی تو ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی بھی کہہ رہی تھی کہ باچی کو میں نے جا کر ملنا ہے تو ان کا جو ہے اسٹر آنے والا ہے فرسٹ اپریل کو تو میں اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ اسٹر سے پہلے لے کر آنا بچی کو میرے پاس ملوانے کے لیے تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے جی سر کی نماز کا زہر کے بعد جوہنا میں سو گئی تھی صبح بھی سو گئی تھی پھر اٹھی تھی بیچ میں پھر دوبارہ سو گئی تھی تو ابھی جوہنا میری آنگ کھلی ہے باہر جوہنا بادل بادل سے آئے ہوئے تھے تو ابھی جاؤں گی اٹھ کر سیدھا کچھن میں اور آج کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا بناوں روز ہی سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ ہم افتاری میں کیا کھائیں اور میرا تو کیا یار میں دو خجورے بھی کھالوں گی شربت بھی پیلوں گی جوس پیلوں گی میری افتاری ہو جائے گی پھر میں وہ ہی کہتی ہوں کہ بچی کا روزہ ہے اچھا نہیں لگتا تو جی میں نے سوچا کہ آج بناتی ہوں جی آلو والے پکورے اور جو آپ سمجھ سے دیکھ رہے ہیں نا یہ دعا نے بنایا ہے یہ میں نے نہیں بنائے ایون کے لگتا ایسے ہے جیسے کہ بزار سے آیا لیکن دعا نے ہوت بنایا مجھے کہہ رہی تھے باجی میرا دل کر رہا ہے کچھ کرنے پہ تو آپ مجھے پرمیشن دیتی ہیں میں سمجھ سے بنا لوں تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے جاؤ بنا لو اجازت ہے تمہیں بس اس نے ہوتی میدہ نکالا اس کاٹا گندہ اور اس کے بعد جو ہے اس نے بنا لیا تو ویڈیو میں نہیں بنا سکی کیونکہ اس نے کہا تھا کہ باجی آپ نے کچھن میں نہیں آنا میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں بس ٹھیک ہے یہاں پہ جی سموسیاں بھی اس کی بہت مزے گی بنی ہوئی تھی آلو والے اس نے سموسے بنائے تھے بہت مزے گے تھے بہت سوفٹ تھے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں آلو والے پکورے یہ کھانے پہ مراج دل کر رہا تھا تو ہاتھ سے جو ہے نا میں نے بیسن اس کا اچھی طرح مکس کیا تھا اور ہاتھ سے جب ہم بیسن مکس کرتے ہیں تو کافی اچھا جو ہے نا اس کا مٹیریل ریڈی ہوتا ہے اور جب ہم ایسے پکورے ڈپ کرتے ہیں اس میں فرائی کرتے ہیں تو بہت اچھے بنتے ہیں پھولے پھولے بنتے ہیں تو آج میں نے تھوڑے دل سے بنائے تھے اس لئے تھوڑے اچھے بنائے تھے تو یہاں پہ جی افتاری میں پکورے فرائی کر لیے تھے اس کے لابہ دہی پکوریاں بنا لی تھی اور ساتھ میں میں نے بزار سے جو ہے نا وہی والی کچوری مگوالی تھی 200 والی لیکن بہت مزے گی تھی تو اچھے لاسٹ ٹیم جب میں نے کچوری کی لگائی تھی نا تو کافی لوگوں نے مجھے ڈیفرنٹ پرائیس بتائے نا کوئی بول رہا تھا 100 روپیس کی کوئی بول رہا تھا اتنے کی اور جو انڈینز تھے کوئی 20 کی بول رہا تھا کوئی 10 کی بول رہا تھا کوئی 25 کی بول رہا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچوری کی جہانا ہر طرف ڈیفرنٹ ریٹ چل رہے ہیں اور یہ والی کافی مہنگی ہے میری سوسائٹی میں اور ہمارے لاہور میں کافی جگہ پر جہانا کچوری 150 کی بھی مل رہی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کیوں 200 کی دے رہے ہیں تو یہاں پہ جی الحمدللہ ہماری افتاری جو ہے ریٹی ہو گئی ہے صحیح کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے نا روزوں میں بری برکر ڈالتا ہے اور آپ یقین کریں بلکل بتا نہیں ہوتا کہ آج افتاری میں کیا بنے گا دیکھتے 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 جو ہے نا ٹیبل پہ سب کچھ آ جاتا ہے جس کو ہم کھانے ہی لگتے ہیں تو ہمارا پیٹھ بھر جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے اپنے لیے ٹینگ بنا لیا تھا اور دعا نے کہا تھا کہ میں یہ جامشری پیوں گی تو دعا وہ پی رہی ہے اور ٹینگ میں پی رہی ہوں تو جی یہ تھی ہماری افتاری جو کہ بہت ہی مزے کی تھی اور آج کھانے کے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ابھی تھوڑی دیر رسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہی دیکھتے ہوں کیا بنانا ہے گرمی جو ہے نا ہمارے لاہور میں آ چکی ہے گھس چکی ہے اور بہت بورے والی گرمی لگ رہی ہے لیکن خیر پنکھیں ابھی نہیں چلے لیکن گرمی آ گئی ہے تو میں نے سوچا کہ جی فٹا فٹ جو آنا اپنے گرم کپری جو آنا رکھ لوں اس سے پہلے کوئی اور آیا تو آ کر مجھے کہے چلو سویٹی ہمارے گھر اور آج جا کر دوبارہ رہو جیسے کہ محمد کافی زیادہ بیمار ہو گیا ہے اور بہن یہی بتا رہی تھی کہ وہ ہر وقت لالا 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 کرتا رہتا ہے سویا بھی ہوتا ہے تو وہ تمہارا نام لے رہا ہوتا ہے ایسا نہ کرو آجو کچھ دن کے لئے تو میں اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی تو مجھے ممہ بھی ٹانٹ رہی تھی کہ بچہ محبت کہہ رہا ہے بیمار ہو گیا اس کا تیمپریچر نہیں ہوتا رہا دو تین دن سے تو اب اس کے پاس بھی مجھے جانا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے تھوڑ اسی جو ہے نا اپنے کپری سمیٹ لیتی ہوں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی علماری اتنی بری بھی نہیں ہے چھوٹی سے علماری ہے تو کپری جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئے ہیں پھر بھی سمیٹنا بھی ہے رکھنا بھی ہے اور یہاں پہ کچھ گرم کپری جو ہیں اب وہ بیگز میں ڈال کے اس طرح سے اوپر رکھوں گی کیونکہ پہلے جو ہے نا میں نے اپنے جتنے بھی کپری تھے نا وہ میں نے اپنا جو لگچ بیگز ہے نا اس کے اندر رکھتی تھی اور ممہ کی طرف رکھاتی تھی لیکن اس دفعہ جو ہے نا میں نے اس میں نہیں کیا میں نے سوچا کسی طرح سے جو ہے نا یہ جو گروسٹری والے جو بڑے بڑے تھیلے ہوتے ہیں نا یہ بہت کام کی چیز ہے اس کے اندر یہ بہت مضبوط بھی ہیں اس کے اندر ہی جو ہے نا میں نے اپنے ڈریسز رکھے ہیں کچھ زیم کے تھے کچھ میرے تھے تو بس اس کے اندر میں رکھوں گی اور یہ رہے میرے ہینڈ بیک جس میں سے یہ جو آپ بلیک والا دیکھ رہے ہیں نا یہ میری شادی کا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے اچھی قوالٹی کا ہے آج تک یوز کر رہی ہوں اور یہ میں نے دیا تھا میٹرو سے اور ابھی تک جو ہے نا ماشاءاللہ چل رہا ہے اس کے قوالٹی بھی بہت اچھی ہے تو سب بیک جو ہے نا ان کو بھی آج ترتیب سے رکھوں گی اور کوئی بیک کہیں پہ ہے کوئی بیک کہیں پہ ہے ہماری کے اندر ہی لیکن کوئی کپروں کے نیچے ہے اس طرح سے جو نا رول رہا تھا تو بس یہ کام بھی جو ہے نا آج شکر اللہ کا لاکھ لاکھ ہو گیا ایک بہت بوجھ ہوتا ہے سر کے اوپر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ بتائیں کیا آپ لوگوں نے سردیوں کے کپرے رکھ لی ہیں گرمیوں کے نکال لی ہیں کہ نہیں نکالیں ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کو شکر میں بلکل ٹھک تھاک آپ سب کی دعاوں سے یہ ون فٹ فارٹ کیسے ہیں آپ سب ابھی ٹائم ہو رہا ہے پونے تو اور موسیل کی مجھے کال آئی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ سہری میں کیا بنا رہی ہو اور میں نے کہا کہ ابھی تو کچھ نہیں پتا کہ میں سہری میں کیا بنانے والی ہوں تو کہتے ہیں جو بھی بناو میں ابھی آ رہا ہوں سہری میں تمہارے ساتھ کروں گا تو ابھی چلتے ہیں کچھن میں اور دیکھتے ہیں کہ میں آج کیا بناتی ہوں بیسے سوچ رہی ہوں کہ وائٹ چکن بنا لوں کیونکہ وہ شوق سے کھاتا ہے تو ساتھ میں اوملیٹ جس میں اس کی جان ہے جیتنے مرزی انڈے مل جائے ماشاءاللہ کھائی جائے گا کھائی جائے گا لاباک ندرے بات سے بچائے تو ابھی چلتے ہیں تیاری کرتے ہیں اور جلدی سے جانا آج کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جی کچھن میں میں آگئی ہوں اور یہ پیاز ہے جس کو میں نے جیسے زینڈر میں جو نیشکی پیسٹ بنا لیتی اور اس میں تک پہلے میں نے آئیل ڈال جو اور اچارا سن کو یاد ہے کہ اوپس میں نے آئیل ڈال جوں جیسے پہلے پیاز کو جو ہے نا ہیٹا سائز کو ڈرائی کرنا ہے تو آئیل واپس میں نے باول میں ڈالا اور اس کے بعد جو ہے نا آمین سنڈر یہ پیاز ایک جردی جیسے پیسٹ بنائی گیا اور اہلکہ سے مکھ کروں گی اور جیسے پانی بھائے ہو جائے گا کیا جو پھنک پھنک ہونے لگتے گی تو اس کے بعد اس کے اندر میں اٹھا دیں گی آئیل آئیل اٹھنے کے بعد پیاز کو دو سے تری منٹ سے سلکہ سبسکرائی کروں گی اور اس کے بعد اچھے میں اٹھا دیں گی یہ میں بنا رہی ہوں وائیڈ ٹکن اور بہت ہی ایزی سٹائل سے میں آپ کو چکھانے والی ہوں اور ہر کوئی جو ہے بنا سکتا ہے یہ بھی نہیں کہ اس کے لئے آپ کو بہت سکتا ہے سمپل طریقہ ہے میرا طریقہ ہے میرے طریقے سے بنائیں گے تو مجھے انسٹاگرام کے اوپر جو ہے پیچر ضرور چند کرنا اور اپنا ریڈیو بھی دی جینا پیاز کو جو ہے ہلکا سا میں نے پہلے ڈرائی کیا اس کے بعد ہر سنر میں نے اوئل اٹھ کر دیا اوئل اٹھ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر دو سے تین منٹ سے دھنائی کی اور پھر میں نے اس کے اندر ٹکن اٹھ کر دیا اس کے اندر ٹکن اٹھ کرنے کے پاس اس کو سکتا ہے ٹکن چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنائے ہوئے تھے اپنے اور دعا کے مطابق یعنی کہ ہم دو ہی تو ہیں اس کے مطابق کہ زیادہ پکاؤں کی تو ضائع جائے اسے بہتر ہے کتنا ہی اسپنے پیکٹ بنا لوں جو کہ صرف ہم دونوں کے لئے ہوں موٹی نے جب پولا کہ میں نے آنا ہے تو میرے پاس تھوٹا ساپ پیکٹ ایک باونلس ٹکن پیس کا بھی پراوطہ وہ بھی ہوجہ دیا جو کہ میں نے مطابق کے لئے بھائے پیٹ کو حکومت کرنا کروں گی اور اس کے بعد اس میں پھر سکتا ہے لسٹن عدرکٹ کی پیس کرنے کے بعد آپ کو کچھ علیہ مطابق میں اپنے مطابق کرنے مطابق کرنے پر لیا ہے مطابق کرنے پر لیا ہے مطابق کرنے پھر سکتا ہے موسیقی شابت کھرے مسالے نمک سکھا دھنیا اور کالی مرچ اٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے دو سے تین منٹ بھونا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک پیالی دہی اٹ کر دی اگر آپ کے پاس فریش دہی آپ وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیکٹ والی دہی ہیں تو آپ وہ بھی اٹ کر سکتے ہیں تو ایک پیالی دہی کو اچھی طرح پھینڈ کر میں نے اس کے اندر اٹ کیا ہے اور اس کے بعد دہی کے پانی کے اندر ہی اچھی طرح یہ چکن گل جائے گا اور جیسے ہمارا چکن اچھی طرح گل جائے گا پک جائے گا تو اس کے بعد میں اس کے اندر اٹ کروں گی کریم کریم آپ کوئی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتی ہو کریم ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں رکھ دوں گی دھیمی آنچ پہ اور اس کے بعد جیسے ہی اس کی جو تھکنس ہے ہو جائے گی وہ اپنے اپنے مطابق رکھنی ہے اگر آپ کو گریوی زیادہ چاہیے تو آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں اور اس کے بعد جب آپ کریم ایڈ کریں گے تو خدبہ ہوتی جو آپ کی جو وائلڈ چکن ہانڈی ہے یہ آپ کی تھک ہو جائے گی اچھا جی یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں بھنیاوہ انڈا اور اس کے لئے جو ہے نا پیاز چلی سے چاپ کر لوں گی اور دوسری سائٹ پہ جو ہے نا میں نے کریم جب اس کے اندر ایڈ کی تھی تو صرف آپ کہلیں ایک منٹ کے لئے جو ہے میں اس کو پکاؤں گی زیادہ میں بالکل بھی نہیں پکاؤں گی اس کے بعد میں اس کا چولہ بند کر دوں گی اور اب یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں مسالے والا انڈا پیاز والا جو کہ بہت اچھا رکھتا ہے پراتھے کے ساتھ اور سہری میں ہماری گھر میں مسٹ بنتا ہے اس کے بغیر ہماری سہری نہیں ہوتی تو ساتھ ساتھ جو ہیں اب باتیں کر لیتے ہیں میرا جو کلولا ویلوگ تھا اس سے ریلیٹیڈ بہت سے لوگوں نے جو ہے مجھے کالز کی میسج کیے اور جب میں نے پوسٹ لگائی تھی کہ تین دن میرا ویلوگ نہیں آئے گا تو وہ میں نے اس لئے لگائی تھی کہ مجھے لگا تھا کہ اب ہمارا بیلا جو ہے اس دنیا میں نہیں رہا اور ایزا سوگ جو ہے میں نے تین دن ویڈیو کوئی بھی نہیں لگانی تھی اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہدا نہ ہاستہ اگر اس کو کچھ ہوا ہوتا تو شاید تین دن سے زیادہ بھی میں یوٹیوب پہ آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہ آتی لیکن ہوا کچھ یوں کہ شکر اللہ پاک کلا کلا کہ ہمارا بیلا جو ہے واپس آ گیا اور اس کو کسی نے کٹ نیپ کیا تھا کوئی اپنے گھر اس کو لے کر گیا تھا اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کابو میں نہیں آ رہا ہے یہ ہمارے گھر پہ نہیں رہ سکتا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے دوسری بات مجھے ایک دو کمنٹ سے بھی آئے کہ آپ اپنے بیلا کی وجہ سے جو ہے آپ کے گھر کے باہر جو سٹریٹ ڈاگز ہیں آپ ان کو نکلوانے کی بات کر رہے ہیں جی بالکل وہ بھی جاندار ہیں جس طرح سے ہم اپنا بیلا اچھا لگتا ہے مسؤوم لگتا ہے جس طرح ہم اس کی کیر کرتے ہیں ہم اس کا بھی احساس کرتے ہیں یعنی کہ اس کا نہیں ان کا وہ پوری ایک فوج ہے 15 ڈاگز ہیں جن میں ان کے بچے بھی ہیں اور کچھ ڈاگز جو ہیں ان میں وہ جسے کہتے ہیں باولا باولے کتے جو کہ پاگل ہو گئے ہوتے ہیں جو کہ ہر کسی کو پڑھتے ہیں کاٹتے ہیں ایون کے ہمارے گھر کے پاس بلکل مسجد ہے میرے پاپا ان کے دوست جتنے بھی جاتے ہیں ان سب نے اپنے ہاتھوں میں ایک ڈنڈا رکھا ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹائنگ وہ ڈاگز جو ہیں پیچھے پڑھ جاتے ہیں اور ڈنڈے سے جو ہیں ان کو ڈر آیا جاتا ہے مارا نہیں جاتا ان کو ڈر آیا جاتا ہے تو سوسائٹی میں ایک دوستین ایسا ہوا بھی ہے کہ کسی کی کیٹ بھی کھالی گئی تھی اور ایک بچے کو بھی جو ہے ڈاگ کارٹ گیا تھا تو نقصان ہوا تھا آپ کو باتا ہے جب ایک دفعہ ڈاگ کارٹ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نہیں بچتے ہو آپ کو پانی سے ڈر لگتا ہے اور آپ نہ پانی پی سکتے ہو نہ پانی کے قریب جاتے ہو اور اس کے بعد کچھے دن میں آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ وہ والے ڈاگز ہیں جسے کہتے ہیں باولے کتے باولے کتے کے بارے میں میں نے اچھے ترہا یہاں تھے ٹینتھ کلاس میں تھی اور میں نے جنرل سائنس میں جو ہے باولا کتا باولا کتا کیا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانے ہیں باولا کتا جو ہوتا ہے وہ پاگل کتا ہوتا ہے جو کہ ہر کسی کو اُر اُڑ کے بارت پرتا ہے تو اس لیے جو ہے میں کہہ رہی ہوں کہ سوسائٹی والے کو کمپلین بنتی ہے کہ ان کو نکالیں باہر مارنے کی بات نہیں کر رہے ایک ٹیم آتی تھی پہلے بھی سوسائٹی میں جو کہ جتنے بھی ڈاگز ہوتے تھے ان کو گاری میں بٹھا کر لے جاتی تھی تو یہی بات ہم کر رہے ہیں لیکن سوسائٹی والے جو ہے نا بھی کان نہیں دھرے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اوپر والے جو لوگ ہیں نا ہم سے رشوت مانگ رہے ہیں تو بس جی آپ دیکھ لیں یہی دور آ گیا ہے اس لیے انسانوں سے زیادہ جو ہے نا جانوروں سے محبت کرنے کا دل بھی کرتا ہے ان کو کوئی مفاد نہیں ہوتا آپ سے پھر بھی جانور آپ سے اتنا زیادہ جو ہے نا آپ کی بات مانتا ہے بات ماننے سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جب کبھی میری ممہ بیٹھی ہوتی ہے تو میری ممہ کہتی ہے نا بیلا تو وہ جہاں کہیں بھی ہو جہاں کہیں بھی ہو سو بھی رہا ہو نا تو اسی ٹائم ممہ کے پاس آ جاتا ہے ورنک سر ہمیں مائے آوازیں دیتی ہیں نا جیسے مینا بات سنو یہ وہ تو ہم دور سے کہیں گے جی بس ہم پاس جا کر نہیں بولیں گے جی کیا بات ہے تو جانور جو ہے نا اسی ٹائم پاس آ جاتا ہے خیر مجھے تو اپنے بیلا کو جیلی کو ببو کو جانور کہتے ہیں بے بھی کچھ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ان کو دیف فرسٹ سے پالا ہے ببو کو مجھے آج بھی یاد ہے جب ببو ہوا تھا کہ پانچ بھائی تھے اور یہ جیلی جو ہے ان کو دودھ نہیں پلاتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ تو مر جائے گا میں کیا کروں اس کا تو میں ڈروپر کے ساتھ جو ہے ببو کو دودھ پلایا کرتی تھی تو ببو کو میں نے اس طرح سے پالا ہے اور جیلی جیلی کو میرے ہزبنڈ نے پالا ہے جیلی تو ہوئی ہی میرے ہزبنڈ کے ہاتھوں میں اب ہاتھوں سے ریلیٹڈ مطلب کہ واقعی جسے کہتے ہیں ہاتھوں میں بچہ بیضا ہونا سیم کا بوبولہ سین تھا کبھی موقع لگا تھا میں آپ لوگوں کو ضرور یہ بلی سٹوری بھی بتاؤں گی اور جو بیلا ہے یہ تو زبردستی محسین نے ممہ کو لاکر دیا تھا محسین کو کسی نے گفٹ کیا تھا اور محسین لے آئے تھا اور ممہ اس طرح بولی تھی لیکن محسین ممہ کو دے کر وہ اپنے روم میں چلا گیا اور وہ دن آج کا دن ممہ ہی اس کی کیر کر رہی ہے تو جب آپ اپنے گھر میں اس طرح کے پیٹس رکھ لیتے ہونا تو آپ یقین کریں کہ آپ کو ان سے بہت زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے اور لگاؤ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ہر بات کا رسپونس کرتے ہیں آپ کو ہر بات کا جواب دیتے ہیں اور آپ کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں میں ابھی بھی ممہ کے گھر جاتی ہوں ببو آکے میرے پیروں میں بیٹھ جاتا ہے اسی طرح وہ ممہ کے پیروں کو چاٹتا ہے ببو کیلی بیلا اور پاپا کے بھی پاپا تو جب نماز پڑھنے کے لئے جاتی ہیں تو یہ تینوں کیٹس جو ہیں پاپا کے ساتھ مسجی تک جاتی ہیں پاپا جب نماز پڑھ کے گھر آتے ہیں تو پاپا کے ساتھ گھر آتی ہیں مطلب کہ اس طرح کے ان کے ساتھ پیار ہے اور ویسے بھی بلی جو ہے پلیت جانور نہیں ہے آپ اس کو گھر میں رکھ سکتے ہو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس پانی سے وضو کیا تھا جس پانی میں جو ہے بلی نے مو مار کر پانی پیا تھا تو یہ بالکل بھی پلیت نہیں ہے آپ ان کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں ایون کے آپ کا بی پی جو ہے نا بلی کی وجہ سے بہت کنٹرول میں رہتا ہے جس گھر میں بچے ہوتے ہیں ہم آتے جاتے بچوں کے ساتھ جو ہے نا توتلی زبان میں جیسے بات کرتے ہیں اسی طرح ہم جب اپنی بلیوں سے توتلی زبان میں بات کرتے ہیں نا تو ہمارا جتنا بھی ڈپریشن ہے جتنی بھی پریشانی ہے دور ہو جاتی ہے تو جن لوگوں کے پاس پیٹس ہیں جن کے پاس پیشلی کیٹس ہیں ڈاگز ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ جب ایک دفعہ لگاؤ ہو جاتا ہے تو کتنا زیادہ ہوتا ہے بچوں کی طرح ہی پیار ہوتا ہے تو میں ان لوگوں کو بالکل بھی غلط نہیں بولوں گی جو کہہ رہے ہیں کہ جانوار ایک معمولی سا جانوار اب اس کے لیے رو رہے اور ڈراما کر رہے ہو تو کیونکہ ان کے ساتھ ابھی ایسا ایکسپیرینس ہوا نہیں ہے انہوں نے اس طرح کہ ابھی کوئی پیٹ اپنے گھر میں رکھا نہیں ہے تو میں ان کو غلط بلکل بھی نہیں کہوں گی یہاں پہ ہماری سیری جو ہے ہو چکی تھی اور محسین کا بس دل کر رہا تھا آج میرے پاس آنے پہ اور بیٹھ کر سیری کرنے پہ بہت اچھا کیا ہے محسین نے اور مزے کی بات بتاؤں محسین کو میں بار بار زہین بول رہی تھی زہین سالندو زہین چکن لے لو زہین گریوی لے لو زہین یہ لے لو تو محسین بھی ہسرا تھا میں کہیتا ہی دیکھو کیونکہ روز میں اکیلی ہوتی ہوں یہاں پہ یہ دعا میرے ساتھ ہوتی ہے تو آج جو ہے مجھ ایسا لگ رہا تھا جیسے زہین پاس بیٹھے میں تو سہری جو ہم نے یہاں پہ کر لی تھی بھی نا ویٹ کر رہے تھے آزان کا تو آزان بھی یہاں پہ اب ہو گئی ہے نماز پریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا محسین چلا جائے گا گھر تو یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کانٹینٹ کے لیے جو ہے ویوز کے لیے ایسا کیا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں میں کوئی کانٹینٹ کریٹر نہیں ہوں میری جو ڈیلی لائف ہوتی ہے وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کانٹینٹ وہ بناتے ہیں جو گھر سے باہر جاتے ہیں اور کبھی کسی ریسٹورنٹ چلے گئے کبھی کسی ہوتل چلے گئے کبھی کہیں چلے گئے کبھی شاپنگ مال چلے گئے تو اور وہاں پہ جا کر جو ہے نا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کی جو ہیں ویڈیوز بناتے ہیں کوئی ڈراما ویڈیو بناتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو میری سمپل سی ڈائف ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ کانٹینٹ بلکل بھی نہیں ہے کل ریالیٹی تھی جو کہ میں نے آپ کو دکھائی ہے اور دکھانے سے لیے ضروری تھی کہ میری طرح بہت سے میری سبسکرائبرز جو ہیں وہ پیٹ لورز ہیں اس لیے اور بس اتنا ہی بولوں گی اب یہ کے لیے مجھے اجازت دیجئے یا ویڈیو چل گئے تو لائک کرنا سبسکرائب بڑھنا بلکل بھی مت بولیے گا ملتے ہیں بہت جلد نیکس ویلوگ کے ساتھ اپنی دعو میں رکھے گا یاد اللہ حافظ ملتے ہیں بہت جلد نیکس ویلوگ کے ساتھ